اگست کو یہ اغواہ کی گئی تھی اور کافی تفصیلات آپ کو پتا ہیں سائیکل میں ایک بندہ اس کو اغواہ کر کے لے گیا تھا اور پھر اس کا جو ہم نے کیس بھی فوراں درج کیا اس کی تلاہ بھی ہمیں فوراں دی گئی تھی ریلوے میں اس کے والد صاحب ملازمت کرتے ہیں رسول شاہ اور پھر سلیم خوصا صاحب کو انہوں نے فوراں اطلاع دی انہوں نے ہمیں کہا تو ہم نے فوری طور پر اپنے سارے افسروں کو ڈیریکٹ کر دیا کہ یہ جلدی سے جلدی یہ کریں پھر افسروں نے ہمارے ویڈیو شیڈیو جو پیمرے تھے وہ سارے ڈھونڈے اور اس کی اور فیملی کی مدد سے کچھ آئیڈیا ہوا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سائیکل ہے اس طرح ہے اس طرح ہے اور اس کی پھر یہ نہیں پتا لگ رہا تھا پھر محرم الحرام تھا محرم الحرام میں ہم شدید بیزی تھے اتنے بیزی تھے کہ ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا تو پھر آئی جی صاحب نے جی ایٹی بنائی جو وزیر خان ناصر صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ بیزی ہیں تو یہ اس کو منیٹر کرتے ہیں وزیر خان صاحب دی ای جی کرائم ہیں انہوں نے پھر سارا کیس کو اسی دنی مجھ سے پوری بریفنگ لی پھر ٹیموں کو بلوایا اور ٹیمیں ہماری ساری وہ ساری اسی طرح کام کرتی رہی تو اللہ نے مدد کی کہ ہم نے سائنٹی فیک طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جو لائن آف ایکشن پہلے دن سے ہم نے ڈیٹرنمنٹ کی تھی کہ یوں ہو سکتا ہے اسی لائن پہ چلتے چلتے آگے یہ کیسہ الحمدللہ جو ٹیکنیکل جو ہمارے وسائل تھے جو انٹیلیجن سے ہم نے مدد لینی تھی جو ہم نے ڈیگر اداروں سے مدد لینی تھی وہ کچھ مدد ہمیں فوری طور پر مل گئی ملتی رہی کچھ ابھی بھی پینڈنگ بھی ہے اگر یہ ایک بھی بھی کیس حال نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسے وسائل تھے کہ وہ اس کی مدد سے ہم یہاں پہنچتے لیکن اس میں ایک مدد یہ ہو گئی کہ جب ہم نے اس انفرمیشن کو بہت زیادہ سوشل میڈیا اور فیزیکلی ٹیمیں بنا کے ان محلوں میں گلیوں میں پھیلاتے رہے تو یہ ہمیں پتہ لگ جا کہ ایک شخص ہے جو پالش کا کام کرتا ہے جوتے پالش کرنے کا اور سائیکل پہ آتا ہے آوازیں لگاتا ہے کہ جس نے جوتا پالش کرانا ہو یا ناک کرتا ہے گھروں میں اور لوگ اس کو جوتے دیتے ہیں پالش کر کے وہ چلا جاتا ہے تو یہ وہ لگتا ہے پھر اس کی آگے تلاش کرنے شروع کی کہ یہ ہے کیا نام کیا ہے تو ان کے پہلے میرے میں اس کو مانیٹر کرتا رہا محرم کے دو دن پھر یہ کرتے رہے اسد پہلے شروع سے سلسل یہ ہوئے پھر جب محرم سے فارغ ہوئے تو پھر ہم رابطے میں آگئے کہ یہ کیا ہے مسئلہ سارا تو پھر ہمیں پتہ لگا کسی بچے نے کہا کہ جی واقعی یہ وہی بندہ ہے جو پالش والا ہے پھر کسی نے کہا یہ فلان قوم سے اور فلان علاقے میں تعلق کرتا ہے پھر وہ ادھر ریٹس کرتے رہے پھر کسی اور بات آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ایک عزیز لگتا ہے اور اس سے آگے بات ہوئی تو پھر اس کا ہم ایسے بندے تک پہنچ گئے جو اس کا بیٹا تھا اس نے کہا جی وہی ہے میرا والد ہی ہے اور بس آپ آگے پھر اس نے جب ایڈنٹیفیکیشن ہو گئی تو پھر ہم نے نمبر ان سے لے لیا جب نمبر مل گیا تو ساری رات ہمارے یہ ٹیمیں ہیں لگے رہے یہ مشترکہ ٹیمیں ساری ہماری لگے رہی ہیں ندیم ہمارا اس پی انمسٹیگیشن ہے سی ای ای اس کے ساتھ تھی پھر اور لوگ تھے سی ٹی ڈی کو ہم نے پھر شاہد شامل کیا ان کا لوکیٹر لیا ان کی ٹیم بندہ لیا تو پھر انہوں نے ایک نمبر دیا اور نمبر میں ہمارا ایک ڈیجٹ کا فیملی نے جب بتایا تو تھوڑا سا فرق آ گیا اس فرق کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری ساری رات کی ایفرٹ جو تھی وہ لگی لیکن کامیابی نہ ہو ساڑھے تین بجے پھر ہمارے اس پی صاحب دوبارہ ان کے پاس گئے فیزیکلی کہ یہ اس میں کچھ پروپلوم ہے یہ والد ہے والد صاحب کدھے ہیں آجیں 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 جو شاہ بچ ادھر آپ کھڑے جاتے ہیں آجیں کوئی بات نہیں بہت مبارک ہو آپ کو یہ رسول شاہ ہے آجیں 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 بچی لے لے آپ بچی کو پکڑیں بچی آپ اس کے بعد پھر فیملی نے انہوں نے کہا یہ دیوار پر نمبر لکھا ہوا ہے ہم نے تو دیوار سے نمبر دے کے دوبارہ پھر کوشش کی تو پھر نمبر پھر صبح آئے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی لوکیٹر اور جو بھی چاہیے وہ سارا اس کے مدد سے پھر ہم اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ملزم ہے یہ دوزار پندرہ میں دوزار پندرہ میں اسی طرح کے کیس میں تین سو چونسٹھے کے بچی کے گواہ میں آلیڈی گرفتار ہو چکے سیول لائن تھانے کے کیس میں اور یہ اس کی سزایابی کی سلپ ہے اور اس میں اس کو دس سال قید اور پچاس ہزار رپیہ جرمانہ ہوا ہے لیکن بعد میں اپیل میں یہ وہاں سے بری ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے یہ دوبارہ یہ بچی کو اغواہ کیا ہمیں شنید ہے مجھے وزیر خان صاحب نے بھی بتایا ہماری ٹیموں نے بھی کہ نہ ریکارڈڈ لیکن اس نے اس طرح کی حرکتیں اور بھی کی ہیں لیکن جو ریکارڈ پہ نہیں آسکیں کسی وجہ سے یا اگر ہمارے ریکارڈ میں نہیں آئیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے ابھی ہماری میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم نے انٹروجیشن نہیں کی ابھی ہم نے بچی کو بھی کمفرٹ کرنا ہے اس سے بھی ہم نے آرام سکون سے لیڈی پولیس نے بات کرنی ہے ابھی ہم نے انویسٹیگیشن میں بہت سارے کام کرنے ہیں ہمارے پاس وہ تفصیل نہیں ہوگی کہ ملزم کے بارے میں جو اگر آپ مزید بات کریں یا پوچھیں کیونکہ اتنا ٹائم آپ نے آپ کو بلوایا تھا ساڑھے چار بجے بعد آپ سے جو ہو رہی ہے ساڑھے پانچ بجے ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ درمیان میں جب بچی کے لیے گئے پھر اس کے بعد کی پھر وہ سائیکل جو تھا اس نے کہا وہ سائیکل کھڑی ہے وہ بھی برامت ہو گئی سائیکل بھی برامت ہو گئی ابھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے لیکن یہ چونکہ ایک امپورٹنٹ میٹر تھا بچے بہت ہی پھول جیسی چیز ہوتی ہے اور ہم بڑے اللہ کے شکر گزار رہے ہیں والدین کی کوئی نیک کی کام آگئی بچی کی معصومیت کام آگئی کہ زندہ سلامت الحمدللہ یہ ہم سب کی مشترکہ کوشوں سے یہ برامت ہو گئی اگر پھر بھی کوئی سوال ہوتا ملزم کا جو نام ہے یہ گلزمان والد محمد یوسف ہے آپ سے عمل میں آگیا ہے جی بس اس کی گرفتاری ادھر کوئیٹا سے ہی ہوئی ہیں وکڑا کے ہی ہوئی ہیں اور بچی بھی دوسری جگہ سے برامت ہوئی ہے یہ کسی اور جگہ سے برامت ہوئی ہے گرفتار ہوا اور حزار گنجو کی طرف اس کی لوکیشن کی لیکن بچی پھر اور جگہ سے تھی پھر اس کو لے کے آئے پھر بچی کی طرف گئے پھر اس نے بچی برامت کروای ایک بندے کا ریپیٹ افرنس ہے اس کی نویت کیا تھی یہی نویت تھی اسی طرح بچی برامت کی چلان کیا اور چلان کرنے کے بعد یہ سزا ہوا دس سال پچاس زارے جرمانہ ہوا اپیل میں یہ بری ہوا یہی کوئٹا میں تھا یہی کوئٹا سوال ہے موٹیو بچوں کے گواہ کرنے کا کیا موٹیو ہوتا ہے کرائن مسطوم کے واقعے کے بارے میں میں اتنا زیادہ معلومات نہیں دے سکوں گا میں جانتا ہوں لیکن چونکہ وہ سی ٹی ڈی اور ہمارے دیگر اداروں کی ایک مشترکہ کاروائی تھی وہ ساری طلاعیں آپ کے پاس ہیں میں صرف یہ بتا سکتا ہوں جو اگر جتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹی رسٹ گینگ کا ہیڈ تھا یہ جو بندہ کل اس میں کام آیا مارا گیا اور یہ ایک ہمارے کسی بندے کو شہید کرنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی اس نے اور وہ پلاننگ کے لیے آیا تھا مارنے کے لیے آیا تھا اور یہ خود اس کا نشانہ بن گیا بلٹ بروف نہیں وہ جو کیا ہوتی ہے خود کو جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی ہارڈنڈ کرمنل تھا ہارڈنڈ وہ بندہ تھا ٹی رسٹ تھا اور بڑی جس جن ٹیموں نے اس میں حصہ لیا کام کیا بہت ہی احتیاط اور بڑی ہمت اور بہادری سے انہوں نے کام کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ محرم سے پہلے کتنی تھرٹس ہم سے شیئر کی جاتی تھی یہ تیسرا ایسا بندہ ہے یا گروپ کا بندہ ہے یا گروپ ہے جو ان دنوں میں نیوٹرلائز کیا گیا ہے ایک یہ ہے ایک اس سے پہلے ہوا اور ایک محرم سے بھی پہلے ہوا تو ہم جو یہاں آپ سے شیئر کرتے ہیں یا کمیونیٹی سے کرتے ہیں یا پولیس کے اپنے رینکس اینڈ فائل میں جو یہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں وہ ایک سالڈ انفرمیشن کی بنیاد پہ آگے شیئر کرتے ہیں وہ اندازوں سے نہیں کرتے تو یہ اس کی انفرمیشن ہے کہ یہ انفرمیشن ہماری بالکل درست اور ٹھیک لیکن اس میں بھی بڑا کام ابھی رہتا ہے ہمارے لوگ سارے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ ایک مشتر کا آج کل کاروائی ہوتی ہے کسی ایک ادارے کی نہیں ہوتی بہت شکریہ